اسلام علیکم فرینڈس امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یہ میرے پاس ایک واشنگ مشین ہے تو اس میں ایک ایرر آرہا ہے اور ایرر ایف اے کے نام سے آرہا ہے اور واشنگ مشین آپریٹ بلکل بھی نہیں کر رہی اس ایرر کی وجہ سے تو سب سے پہلے اس کا ہم انلیٹ والل چیک کریں گے کہ وہاں سے کوئی بلوکیج تو نہیں ہے پانی کی اس میں پانی ٹھیک سے جا رہا ہے تو اس کو ہم کھول لیں گے اور اس کی جالی میں اس میں فلٹر لگا ہوتا ہے جس میں کافی زیادہ ڈسٹ آئی بھی ہے اس کو ہم ایک دفعہ صاف کر کے اور ایک دفعہ چیک کر لیں گے کہ ہمارا یہ ایرر سولف ہو رہا ہے یا نہیں تو اس کے بعد بھی اگر سولف نہیں ہوتا تو ہمیں اس کا وارٹر لیویل سینسر جو ہوتا ہے یہ وہاں سے آتا ہے ایرر تو اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی جالی ہے وہ بلکل بلوک ہو چکی ہے تو میں نے یہ اس کا فلٹر جالی ہے اس کو نکال کر دوبارہ چیک کر رہا ہے تو لیکن اس کے بعد بھی یہ ایرر آ رہا ہے تو اس کے میں نے نٹ کھول لیا ہے سارے جتنے بھی نٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا کور میں نے اوپر سے اٹھا لیا ہے تو اس کے بعد یہ وارٹر لیویل سینسر ہمارا الٹے ہاتھ کی طرف لگا ہوتا ہے اس کے بھی میں نے سارے نٹ کھول لیا ہے اور اس کو بھاڑ نکال لیا ہے کور کو اور اس کے بعد ہم اس کا وارٹر لیویل سینسر بھاڑ نکال لیں گے اور یا تو یہ خراب ہو جاتا ہے تب آتا ہے ایرر یا اس کی جو پوائنٹس ہیں جس میں یہ اس کا جیک لگا ہے اس میں کاربن آ جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ایرر ہمارا آتا ہے تو زیادہ تر تو یہ اس میں کاربن آ جاتا ہے نمی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کاربن آ جاتا ہے تو ہم اس کو صاف کر کے لگاتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے یعنی کہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ یہی فالٹ آتا ہے کہ اس میں کاربن آ جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کاربن آپ کو نظر آ رہا ہوگا وائٹ وائٹ جو کہ پانی کی نمی جانے کی وجہ سے اس میں آ جاتا ہے تو اس کو صاف کرنے کا سمپل سا طریقہ اس کو آپ پیٹرول لے لیں تھوڑا سا بروش میں اور وہ بروش کو آپ اچھی طرح سے اس کو صاف کر دیں اور اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں تاکہ یہ ڈرائے ہو جائے تو اس کی جو وائر ہے جس میں جیک لگا ہوا ہے اس کو بھی ہم اچھی طرح پیٹرول سے صاف کر لیں گے اور اس کو صاف کر کے ہم تین چار منٹ چھوڑ دیں گے کہ جتنا بھی پیٹرول ہے وہ اڑ جائے تو میں نے صاف کر لیا اس کو واپس لگا دیں گے اس کو لگا کر اب ہم چیک کریں کہ اس کا ایرر یہ سولپ ہوا یا نہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے مشین آن کر دی ہے تو ابھی کوئی ایرر شو نہیں ہوا اس میں تو یعنی کہ ہمارا یہ ایرر سولپ ہو چکا ہے تو یہ مشین نے پانی لینا بھی شروع کر دیا ہے تو اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگ رہی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو یہ ہماری مشین آن ہو چکی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی